اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈر کے حوالے سے دی این ای بلاک ایلیمنٹ کا سیکنڈ نام ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹرانزیشن ایلیمنٹس یا آپ دی ار ای بلاک ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں جس میں دوس eleمنٹس جس میں د اور فارشلی فیلت اور فرشلی فیلت داربٹس جس میں د اور فاربٹس آج کا سیکنڈ نام ہے ایلیمنٹس جس میں د اور ف فارشلی فیلت یا فیلت یا completely فیلت شماعة؟ کونہ کونوں سا انتابقے ہیں؟ درمیان میں ہے دے ہوں انٹرمیدیٹ پرپرٹیز between the S and P blocks S, D اور F block elements میں they are starting from the 3rd group کونسے group سے start کرتے ہیں 3rd group up to 12th group 12th group تک سارے transition elements total کتنے groups transition elements جس میں آگئے 3 to 12 there are 10 there are 10 groups in transition elements starting from the first B second B abhi سکام details سپننے transition elements D اور F partially peeled half peeled یا completely peeled orbitals مجود ہو transition کیونکی تھی because they are in between the S and P block and they are present in between the S and P block انگی properties B S اور P block elements کے درمیان میں ہیں they have characters in between intermediate to the S and P blocks car start third group سے 12 group total kitnے groups transition elements میں موجود ہے 10 groups now we will draw a transition اس میں پھر دو سیریز ایک ہے D سیریز D میں مختلف سیریز ہے 3D سیریز 4D سیریز 5D سیریز 6D سیریز جبکہ F میں پھر دو سیریز ہے 4F and 5F سیریز F میں پھر دو ہے 4F and 5F سیریز D میں کتنے پیریٹ سے 3D پیریٹ 4D پیریٹ 5D پیریٹ 6D پیریٹ now we'll discuss 3D پیریٹ 3D سیریز یا 3D پیریٹ انپیراڑک ٹیبر جس کا فیلہ ممبر ہے سکینڈیم جس کا فرسٹ ممبر ہے سکینڈیم سی سکینڈیم کے بعد ہمارے پاس ہے سکینڈیم کے بعد ممبر ہے ٹائٹینیم سکینڈیم کے بعد ہے ٹائٹینیم پھر ہے رینیڈیم ٹائٹینیم ٹائٹینیم وینیڈیم ٹرومیم ٹرومیم کیا بعد آمارے پاس ہے میگانیز آئیرن کوبارٹ آئیرن کوبارٹ نیکل کپر زنگ یہ ہمارے پاس 3D سیریز ہے ٹرانزیشن میٹل D بلک میں اسی طرح نیکل سیریز ہمارے پاس 4D سیریز پر ہے 5D سیریز اس طرح مختلف سیریز ہے نیکل سیریز ہمارے پاس 4D سیریز اس کی بنیاد پہ ہم کیا پڑھیں گے جنرل کریکٹرز جنرل کریکٹرز اور ٹرانزیشن میٹلز ٹرانزیشن ایلیمنٹس جس کے جنرل کریکٹرز بھی ہم پڑھیں گے جنرل کریکٹرز جس میں پس جنرل کریکٹر ہوگا الیکٹرونک کنفیگوریشن پسٹ ویڈسکس دیر الیکٹرونک کنفیگوریشن ساتھ سے پھلے ہم اس کا چیک کرتے ہیں الیکٹرونک کنفیگوریشن پسٹ ویڈسکس دیر بائنڈنگ اینرڈی نیچ پوپرٹی ہوگی ہمارے پاس بائنڈنگ اینرڈی نیچ اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا اٹومک ریڈی آر اٹومک ریڈی آر اینکی کریکٹرز ہم ون با ون دسکس کرتے ہیں اسی لیکٹر میں اور اس کے بعد ہم دسکس کرلیں گے پیرا مگنیٹک پوپرٹیز پیرا مگنیٹک پوپرٹیز اور اس کے بعد ہم دسکس کرلیں گے ویڈیابل اوکسیڈیشن سٹیٹ ویڈیابل اوکسیڈیشن سٹیٹ ٹرانزیشن میٹل میں سپیشل ہمیں اٹھایا ہے 3D سیریز 3D سیریز میں فرسٹ میمبر ہے سکینڈیوم ٹائٹینیوم یہ ایک گروپ ہے ٹوٹل کتنے گروپ بانگے دس گروپ ہر ایک گروپ کو ہم نام دیں گے یہ ہمارے پاس پسٹ سیریز ہے جس کا نام ہے 3D1 یہ 3D1 سسٹم ہے اس کے دی میں ایک ہی الیکٹران ہے پارشلی پیل مطلب دی میں ٹوٹل کتنے ہیں الیکٹرانز آتے ہیں دی آر بیٹل میں دس اپنے ٹوٹل کتنے آتے ہیں پورٹین سو پارشلی پیل مطلب میبی دی 1 میبی دی 2 میبی دی 3 اور ہف مطلب دی 5 مطلب دی 10 مطلب دی 10 اپنے ٹوٹل کتنے آتے ہیں ہم دسکس کرتے ہیں سب سے پیلے 3D1 سیستم 3D 2 سیستم 3D 3 سیستم 3D 4 سیستم یہ سب ان کا last electronic configuration ہم لکھ رہے ہیں 3D1 4 اس اس کے ساتھ آئی گا 3D1 3D2 3 4 3D 5 3D6 3D7 3D8 3D9 3D10 دس گروپ سے 3D10 اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے that is N minus 1 D N S یہ پارمولہ میں استعمال کرنا ہے N minus 1 D N S for the last electronic configuration N minus 1 D N S is the last electronic configuration formula for the transition methods N اگر ہم پاس اس کی کیس میں ہم پاس پور ہے تو D کا N پھر کتنا ہوگا ایک کم کر لیں 3 اسی طرح اس میں بھی اسی طرح ہے اگر پور S ہے پور S 2 last electronic configuration We discuss we'll check پور ہے تو D کے لیے کتنا آئے گا principal quantum number N minus 1 یعنی S کا پور ہے D کے لیے اس کا minus 1 کرنا ہے A کم کرنا ہے We just check the scandium atomic number کہ اس کا آخری shell 3 d1 پور اس پہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا Now we'll check اس چیک کرنے کی ہمارے پاس scandium کا atomic number ہے 21 21 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 6 4 2 3 D 1 چیک کرنے lost electronic configuration ہمارے پاس 3 D1 اور 4 S2 ہم 4 S2 آخری میں لکھتے ہیں 4 S2 اور 3 D1 پہلے لکھتے کیونکہ جب آپ reaction کے دوران oxidation state آپ معلوم کرتے ہیں یا فرحب سکنڈی سے electron نکال نکال تو سا سے پھر S2 سے electron نکال 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 پہلے کم انرجی والے سے electron نکال تے پھر زیادہ انرجی والے سے electron ہم نکال پھر S2 last میں لکھتے ہے یہ کون سا rule ہے ہمارے پاس یہ ہے ایک سائنٹیس نے اپنا rule بنائی ہے روس رول کے مطابق پھور اس کو اپنے آخری میں لکھنا ہے کیونکہ پھور سو سکین name 3D1 3D2 3D4 and so سب کے ساتھ پھور س2 پھور آخری میں آئے گا پھور س2 سب کے ساتھ آئے پھور س2 پھور س2 پھور س2 پھور س2 پھور س2 یہ last electron اپنی کمپیرشن ہے سب کے لئے ابھی سے ہم کیا نکالتے ہیں دیکھ variable سکین ڈیم پھلس 2 بن جائے گا 3D1 رہ جائے گا اور پھور اس میں electron ختم ہو جائے سکین ڈیم پھور میں بھی رہ سکتا ہے اسی طرح 3 کے 3 بھی نہیں کھا سکتے سکین ڈیم پھور 3 پھور میں بھی رہ سکتا ہے 3D0 پھور is 0 اس کیس میں سکین ڈیم کا نو کلر ہوگا آپ کو سکین ڈیم پھر کلر نہیں دے گا کیونکہ D electron 0 سکین ڈیم پھور is color دے سکتا سکین ڈیم plus 3 has no color because of the no D electron so سکین ڈیم has 2 variable oxidation steps plus 2 and plus 3 اسی طرح titanium والے case میں دیکھ لیں 2 electron titanium سے نکال دیں titanium plus 2 pour is 0 3 D 2 بن جائے titanium سے 2 electron بھی نکال سکتے titanium سے 4 electron بھی نکال سکتے titanium plus pour جس electron ختم اور pour اس میں بھی electron titanium plus pour بھی رہ سکتا ہے plus 2 میں بھی رہ سکتا ہے scandium plus 2 میں کون سے کمپون کے پاوام میں رہ سکتا ہے scandium scandium cl2 plus 2 پاوام اور plus 3 پاوام scandium cl3 scandium trichloride scandium dichloride اسی طرح سب oxidation state ہم بنا سکتے ہیں chromium کا چیک کرنے 3D 4 4S 0 یہ chromium plus 2 پاوام chromium چیک اچھی بھی آپ نکال سکتے chromium c that is chromium plus 6 3D 0 4S 0 چھے کے چھے بھی نکال سکتے chromium plus 3 پاوام میں بھی آسکتا ہے نکال دیں chromium plus 3 3D 3 4 S 0 these are the variable oxidation states اسی طرح ہم چیک کرتے iron کی oxidation state پاور iron iron plus 2 پاوام میں بھی رہ سکتا ہے جیسے Fe plus 3 پاوام plus 3 پاوام 3 نکال 3 D 5 4 S 0 iron plus 2 پاوام میں بھی رہ سکتا ہے iron plus 2 2 نکال چھے بن جائے 3 D 6 4 S 0 these are the variable oxidation states جو last electronic comparison سے معلوم کر سکتے ہیں بہت easy zinc آپ چیک کر لیں zinc plus 2 پاوام 3 D 10 پاوام میں 4 is 0 plus 2 پاوام zinc رہ سکتا ہے جبکہ zinc plus 1 پاوام میں بھی رہ سکتا ہے پھر 3 D 10 4 is 1 یہ زیادہ زینگ زینگ پلاس 2 پاوام کمپون کیونکہ اس میں D کمپلیٹ ہے اور اس میں بالکل الیکٹران نہیں ہے الیکٹران پھر مزید ریکشن نہیں کرتا ہے اسی طرح ہم D الیکٹران بھی چیک کر سکتے ہیں سکین ڈی ام چیک کر لیں سکین ڈی میں کتنے الیکٹران ہیں D میں کتنے خانے ہیں مزید سب آر بیٹر کتنے ہیں پانچ D کے اندر دس الیکٹران سما سکتے ہیں D آر بیٹر میں دس الیکٹران آ سکتے ہیں اور D میں مزید کتنے خانے ہیں پانچ D میں کتنے خانے ہیں ٹوٹل پانچ D X Y D X Z D Y Z D X Square Y D Z Square D کے اندر پانچ خانے اور دس الیکٹران آتے ہیں سکینڈیم کے D میں ایک الیکٹران ہے تو اس کے اندر انپیر الیکٹران کتنے بن گئے انپیر الیکٹران کتنے ہیں ون سکینڈیم میں انپیر الیکٹران ون ہے ٹائٹینیم میں چک کر لیں ٹائٹینیم میں انپیر الیکٹران چک کرتے ہیں ٹائٹینیم میں دو D آربیٹر ہیں دو الیکٹران ہیں اس کے لئے ہم نے ہنٹ ضرور استعمال کرنا ہے ہر الیکٹران کو الگ الگ خانوں میں رکھنا ہے کیونکہ بہت کتنے انپیر الیکٹران ہے ٹائٹینیم میں ٹو اسی طرح ون ایڈیم کا چک کر لیں ون ایڈیم میں انپیر الیکٹران کتنے بنیں گے ٹائٹینیم ٹو ٹری من ایڈیم میں انپیر الیکٹران ٹری خرومیم میں چک کر لیں ون ٹو ٹری پور پانچ کھانے بنائیں خرومیم is 3D 4 system 1 2 3 4 سو انپیر الیکٹران خرومیم میں کتنے ہے 4 اسی طرح مگانیز میں چک کر لیں 1 2 3 4 5 مگانی 5 سسٹم 1 2 3 4 5 اس میں انپیر الیکٹران مگانیز میں کتنے ہے 5 آئرن میں چک کر لیں آئرن میں انپیر الیکٹران چک کرتے ہے 3 6 system ہے ہرنز اتمال کر 1 2 3 4 5 6 کتنے انپیر ہو گئے 1 2 3 4 انپیر الیکٹران آئرن میں کتنے 4 یہ واپس ابھی کم ہو رہے 1 انپیر الیکٹران پھر 2 3 4 انپیر الیکٹران بڑھ رہے ہے آئرن تک پھر آئرن سے کم ہو رہے کرومیم چک کر لیں انپیر الیکٹران 2 اس میں اعمیر الیکٹران 1 اس میں الیکٹران 0 الیکٹران انپیر الیکٹران انپیر الیکٹران igkeit segments age scandium 2 مگ propriet then decreases from iron تو زینگ انپیڈ الیکٹرن انکریز ہو رہے ہیں پرام سکینڈیم تو میگانیز اور دن انپیڈ الیکٹرن کم ہو رہے ہیں پرام آئرن تو زینگ اسے کیا پہلا ہوگا انپیڈ الیکٹرن جب انکریز ہو رہے ہیں یا ڈیکریز ہو رہے ہیں they depend on the binding energy in atomic science انپیڈ الیکٹرن جب انپیڈ الیکٹرن بڑھیں گے تو بائنڈین آئی ہونا زیادہ ہو جائے گا بائنڈینین اینڈی آہ سو انکریز ہے بائنڈین اینڈی آہ سو انکریز ہے پرام سکینڈیم تو میگانیز and then decreases اسے ہی سابس انپیڈ الیکٹرن جب بڑھیں گے پرام سکینڈیام تو بائنڈین اینڈی آہسو انکریز ہے بائنڈین جب زیادہ ہو گی تو سائز کیا ہوگا کام ہو جائے گا آٹومک ریڈی آئی یہ آٹومک سائز ڈی کریز پراؤن سکین ڈی ام ٹو میگانیز دن انکریزز پراؤن آئیرن ٹو زینک یہ سارے لینکیں آن پہلے لیکٹ ہاں بڑھ رہے ہیں بائنڈنگ نجی آسو انکریزز جب بائنڈنگ بڑھے گی تو آٹومک سائز کام ہو جائے گا میگانیز دار دن انکریزز آن پیڑھا لیکٹ ہاں کی مطلب سے پھر ہم پیرا مگنیزم بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح بائنڈنگ نجی انکریزز بائنڈنگ جب زیادہ ہوگی تو ملٹنگ پوائنٹ and بوائلنگ پوائنٹ آل سو انکریزز پراؤن سکین ڈی ام ٹو میگانیز دن ڈی کریزز بائنڈنگ نجی زیادہ ہے تو structure مستحکم ہوگا strong ہوگا structure binding energy کی وجہ سے structure ska stable ہوگا آمینڈنگ پوائنٹ آلسو انکریزز from scantium to میگانیز yes ابھی ہم گروپ بناتے ہیں یہ ہمینے پاس ہے گروپ نمبر وان یہ گروپ ہم بنا نیے انشاءاللہ یہاں تک اگر کوئی اشعو ہو scantium سے زینگ تک الیکٹرونک کمپیکشن ہم نے ڈراغ کیا ہے اسی طرح الیکٹرونک کمپیکشن میں پھر ویریابل اکسیڈیشن سٹیٹ ڈراغ کیا ہے یہ 3D1 سٹم میں 3D2 سٹم میں ہر چیز کو ہم نے الگ الگ لکھا ہے انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اسی لاسٹ الیکٹرونک کمپیکشن نے اکسیڈیشن سٹیٹ نکالا ہے اسی لاسٹ الیکٹرونک کمپیکشن سے ہم نے انپیڈ الیکٹرونک کلنے یہ سارے لنک ہے انپیڈ الیکٹرونک سے ہم نے بینڈنگ انرجی معلوم کی ہے بینڈنگ انرجی سے ہم نے میلٹنگ بارنگ پوائنٹ کا پتہ چلایا ہے میلٹنگ بارنگ پوائنٹ سے پھر اٹامک سائز کا پتہ چلا ہے ٹھیک ہے سکینڈیوم کا جو گروپ ہے اس کا نام ہے 3B گروپ 3B ہے یہ 4B گروپ ہے یہ گروپ کے نام ہے 4B, 5, 6, 7 یعنی سکینڈیوم کا جو گروپ ہے 3B گروپ سے میگانیس کونسا گروپ ہے 7B گروپ ان کے گروپ کے نام ہے پھر ہم پڑھ لیں گے یادتا کہ انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا these are the characters اس کے بعد next character ہوگا color of the crystals جو کمپلیکسز کے دوران بنتے ہیں colors کیوں بنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے electronic configuration electronic configuration کے ساتھ nomenclature بھی ہم پڑھیں گے اوکی اللہ حافظ